وہ الگ الگ مجدد ہوں گے یا انڈویشوالی ایک ہی مجدد ہوتا ہے؟ ایک ہی ہونا ضروری نہیں ہے کوئی دیکھیں اثر ہے دین کی تجدید یعنی دین کی خدمت کا بہت بڑا کام اب دنیا اتنی وسیع ہے کہ شاید ایک بندے کا کام پوری دنیا میں بھیل جائے اور پوری دنیا کو متاثر کر دیں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس لیے ایک ہی وقت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عرب دنیا کے فترے کچھ اور ہوں عجم کے فترے کچھ اور ہوں تو اب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر علاقے کے اندر ایسے افراد کو کھڑا کر دیتا ہے کہ جو وہاں پر کام کرتے ہیں اب اس کی ایک مثال لے لیں کہ جیسے آلہ حضرت علی رحمہ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ چودویں صدی کے مجدد ہیں جو پچھلی صدی گزری ہے اس کے مجدد ہیں لیکن آلہ حضرت کا جتنا بھی کام تھا وہ سارے کا سارا ہندوستان کی حد تک تھا ہندوستان اگرچہ پورا یہ برے سے ہی تھا بنگلہ دیش ہے پاکستان ہے انڈیا ہے یہ سب ملکے ایک سب کانٹینٹ بہت بڑا ایریا بنتا ہے لیکن عرب دنیا کے اندر آلہ حضرت کا نام ضرور گیا اور آپ کے کچھ تصریفات بھی گئی آپ نے وہاں پر کچھ تحقیقات بھی پیش کی لیکن جس وساط کے اوپر مجدد کا کام ہوتا ہے آلہ حضرت کا اتنا کام آپ کے زمانے میں وہاں ہی پہنچا اب اس زمانے کے اندر اسی طرح کے فطروں کا جواب وہاں پر علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ کر رہے تھے انہوں نے بھی سو سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں انہوں نے بھی عشق رسول کو فروغ دیا انہوں نے بھی فطروں کا جواب دیا تو انہوں نے وہاں کے اعتبار سے بہت بڑا کام کیا تو اب وہ بھی مجدد صحیح آلہ حضرت بھی مجدد یوں مختلف صدیوں میں آپ کو مختلف استیاں نظر آئیں گی اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی زمانے میں ایک ہی فتنے پر دو یا اس سے زیادہ افراد نے کام کیا جیسے تیسری صدی حجری جو تھی تیسری صدی حجری میں امام ابو الحسن اشعاری اور امام ابو منصور ماتوردی رحمت اللہ علیہم یہ دو حسنی ہیں یہ عقیدے کے اندر دو امام ہیں اور یہ ایک ہی صدی کے ہیں دونوں نے عقیدے پر کام کیا دونوں نے اس زمانے کے جو گمراہ فرقے تھے موتازلہ اور دیگر ان کا رد کیا ان کے اترازات اور سوالات کے جوابات دیئے تو اب دو حسنی ہیں اور دونوں نے ایک ہی موضوع پر کام کیا اور بہت بڑا کام کیا اعلیٰ حضرت کے زمانے میں عشق رسول کا معاملہ اور گستاخوں کے جوابات تو اعلیٰ حضرت نے بھی وہی کام کیا اور علامہ نبہانی اعلیٰ رحمہ نے بھی وہی کام کیا اچھا پھر یہ بھی بہت سی بال ہے کہ ایک زمانے میں فتنے مختلف ہوں تو ایک نے ایک فتنے کا جواب دیا دوسرے اور دوسرے فتنے کا جواب دیا جیسے آلہ حضرت کے زمانے میں ایک دوسرا فتنے جو تھے آلہ حضرت نے بھی اس پر کام کیا لیکن جو دوسرا کام ہے وہ زیادہ بڑا ہے مثال کے طور پر آلہ حضرت کے زمانے میں فتنے قادیانی تھا مرزا غلامت قادیانی جو ہے وہ بزات خود موجود تھا اچھا اب اس کے رد پر اور اس کی تردید پر آلہ حضرت نے کتابیں لکھی آپ کی اولاد نے کتابیں لکھی آپ کے شاگردوں نے کتابیں لکھی منادر ہوئے سب کچھ ہوا لیکن اسی زمانے میں پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تھے انہوں نے جس طرح شد و مد کے ساتھ اور زور شور کے ساتھ اور یوں کہلے کہ افیکٹیولی اس فتنے پر کام کیا اور اس کا رد کیا ہے وہ دوسروں نے نہیں کیا وہ بقاعدہ اس کو مرزا کو چیلنج کرتے تھے تو اس کے لئے منادرے کے لئے پہنچے اس کے رد میں کتابیں لکھی اس کے لئے مختلف جگہوں پر گئے اپنے خلافہ کو اس کے لئے انہوں نے مختلف جگہوں پر بھیجا تو اب دیکھیں ایک ہی فتنے پر ایک حد تک دوسروں نے بھی کام کیا لیکن بہت بڑا کام ہے وہ پیر مرڈ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا تو یوں مجدد ایک وقت میں صرف ایک ہو یہ ضروری نہیں بہت سارے ہو سکتے ہیں اور ان کے کاموں کی نوئیتیں ایک بھی ہو سکتے ہیں مختلف بھی ہو سکتے ہیں